یا ایوہ الناس اے لوگو قد جات کن مععزہ تم نے رب بکو دیکھو اس قرآن کی شکل میں تمہارے پاس مععزہ نصیحت آگئی ہے تمہارے رب کی طرح وشفاؤں لے معافی صدور اور سینوں میں جو روگ ہیں ان کی دوہ آگئی ہے مععزہ کہتے ہیں گوش ہے جو دل کو نرم کرے قرآن زمانے میں واس کا بہت رواج ہوتا تھا بڑے بڑے وائس ہوتے تھے اب ریشنلزم کا دور ہے واس میں جذبات کو اپیل کیا جاتا ہے لیکن اب ریشنلزم کا دور ہے لوگ ان میں بات سمدھاؤں ہونا لہذا واس کو بڑی حقیق شہ سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں کسی کو کہیں واس کہہ رہے ہیں تو واس کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ ہی لیکن واس بہت مؤثر شہ ہوتی تھی دل کو نرم کرتی تھی دل سخت ہو جائے تو کوئی شہ اثر نہیں کرتی ہے سم قصد قلوبکم فہیق الہجارت وشد و قصوہ یہ جو بری اسرائیل کے بارے میں کہا ہے پھر تمہارے دل سخت ہوتے چاہتے ہیں اور وہ پتھروں کی معنی دوں گا بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت تو قرآن اس کے اوپر آئے گا پتھروں پہ کیا پانی کا اثر ہے اس کو پہلے نرم کریں زمین میں حل چاہ جاتے ہو جائیں پھر اس نرم مٹی میں بارش کا پالی جذب ہوگا جب جذب ہوگا تو نفیجہ دکھائے گا اور کچھ نہیں گھاست ہو جائے گی اگر آپ نے فصل نہیں بھیجیے تو پہلے موڑیسہ ہے یہ تاکہ دل کو نرم کریں پھر یہ جذب ہو جاتا ہے اندر اور پھر یہ دوہ بن جاتا ہے انسان کے تمام قلبی امراض قلبی امراض کیا ہے انجائنا نہیں ٹرمپوسیس نہیں قلبی امراض حق بے دنیا حق بے مال تکبر حسد شہوت پرستی دولت پرستی شہرت پرستی اقتدار پرستی یہ امراض ہے ان امراض کا پھر وہ علاج بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام حسد 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 موسیقی